راتوں میں پیروں میں درد ہونا، بھوک کا نہ لگنا، مطلی کی شکایت رہنا یا سر کے بال جھڑنا اگر یہ آپ کو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں خون کی کمی ہو گئی ہے یہ سمٹم ہوتے ہیں خون کی کمی کے اور اسی کا علاج لے کر میں آپ کا خادم ڈاکٹر نجم ریحان حاضر خدمت ہوں یہ بہت ہی اہم بات ہے ناظر اکرام سعیم بخاری شریف میں ام المومنین حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عادت کو بار بار کرتے دیکھا کھانے میں وہ یہ تھی کہ وہ روزانہ صبح نہارمو شہد کا شروط پسند فرمایا کرتے ہیں کچھ اور حدیثوں میں گرم پانی اور شہد کا تذکرہ بلکل آتا ہے یہ حدیث موجود ہے بہت سارے لوگ جو ہیں گوگل پر سرچ کرنے لگتے ہیں مجھ سے پوچھ لیں میں ریفرنس آپ کو دے دوں گا تو یہ عادی سے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جلے ہوئے پانی اور شہد سے اپنے گردوں کی بیماری کا علاج کرو تو ہم نے وہی کیا پچھلے سات آٹھ سال سے لگ بھگ اگلے سال دس سوہ سال ہوئے ہمارا ہمارے کام کا تو الحمدللہ بہت اچھے سے کام ہوا ہے اور کئیوں ہزاروں پیشنٹس کی ہم نے خدمت کی تو اللہ نے بہترین جو ہے اس کا اثر بھی دیا ہے اس کے ریزلٹ بھی دیا ہے تو اس شہد پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح نہار مو نیم گرم پانی میں استعمال کیا کرتے تھے تو یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ ایک اور حضرت امام مالک سے یہ حدیث جو ہے آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے نہار مو خالی پیٹ نومل جو پانی ہے وہ پینے سے منع فرمایا ہے یہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنای تھی لیکن حضب معمول اور روایت جو ہے کیوورٹ کے جو غریرز ہوتے ہیں انہوں نے کوئی بات نہیں سمجھنی نہ کوئی بات کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانی ہوتی ہے تو اناب شناب کے لسٹ لگ جاتی ہے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ کسی پر بھی جو ہے بنا تصدیق کیے کوئی بھی چیز کا عظام لگانا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے اس کا خاص خیال رکھیں تو میں واپس ٹاپک کی طرف آتا ہوں تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس عادت کو کرتے تھے اس کا فائدہ کیا ہے یہ میں عرض کر دوں دیکھے گا شہد کے اندر بہت ساری جو ہے ویٹیمنز ہوتے ہیں جب آپ صبح نہار پہ جب یہ پیتے ہیں تو آپ کے پیٹ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن منڈلز کی ویٹیمنز کی انزائمز کی وہ سارے پورے ہو جاتے ہیں اس سے کیا بات پتا چلی کہ فجر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیا کر دیتی یعنی کہ صبح کتنی جلدی کچھ کھانے کا حکم ہے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں اس کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں موجودہ سٹیڈیز اس بات کو بتاتی ہیں کہ جو لوگ صبح میں ناشتہ لیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ان میں آئیرن کی ڈیفیشنسی خون کی کمی پیروں میں درد باڈی پین سر کے بال جڑنا بے رونخ چہرہ چہروں پر دھبے آنا چھائیاں آ جانا بہت ساری بیماریوں کی وجہ یہی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی جو ہے نا متلی ہونے لگتی ہے کھانا نہیں کھا جاتا جب میں ان کا بلڈ چیک کرواتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ بلڈ بہت کم ہے تو ان کو بھی جو ہے نا یہ ماننگ سکنس والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ماننگ سکنس والے نہیں ہوتے یہ انیمیا کے پیچنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ خون کی کمی کے پیچنٹ ہوتے ہیں تو اسی لیے اس کا کرنا بہت ضروری ہے اس کو ٹھیک کریے گا کیونکہ آج کل کی جو زندگی ہے اور جس طرح کے ہم گھروں میں رہ رہے ہیں بلکل روشنی نہیں ملتی ہے ہمیں تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری بیماریوں کو ہم نے دعویٰ دے رکھی ہے تو آپ یہ مسائل اور بڑھتے جائیں گے اس کے لیے اپنے لیفٹائل کو ٹھیک کریے گا دنیا کی سب سے بہترین چیز جو خون کو فوراں بڑھا دیتی ہے وہ ہے اونٹ کا دودھ اونٹنی کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کارامد ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ اثر دار ہوتا ہے بہت بہترین کام کرتا ہے آپ کی باڈی کے اوپر جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی بہت امرجنسی کیس ہے کہ بلکل اب خون کم ہے اور جان کو خطرہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فوراں کچھا دودھ جو ہے وہ پلا دیا جائے تو دو تین دن کے اندر بلیڈٹ کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یہ دنیا کی بہترین دوائی ہے جو لوگ انڈیا سے باہر میڈلیسٹ میں رہتے ہیں ان کے لیے بہت آسانی آئے اگر اس بیماری میں مبتلا ہے تو پیا کریے گا ایک پیلی سے شروع کریں زیادہ مت پیا بہت گرم ہوتا ہے اور کچھا پینا ہے پکانا نہیں ہے ٹھیک ہے نمبر ایک دوسری چیز ہے اب وہ حضرات جن کو اوٹ کا دودھ نہیں ملتا ہے اوٹ نہیں کا دودھ وہ کیا کریں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کا جو پاودر ہے کی بنوی کی حلاسٹو پر بھی دستیاب ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں گرم پانی میں اس کو ڈالیں گے اور اس کو پیلیں گے فورا تو یہ دودھ بن جائے گا بہت زبردست کام کرتا ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہو گیا بلکل نیچرل بھی دوسرا نسخہ کیا ہے نسخہ ہے ایک بادام ایک انجیر ایک خوبانی رات پانی میں بھیگانا اور صبح نہار پیٹ کھا لینا یہ بہت کرامت ہے بہت فائدہ دیتا ہے لو بلڈڈ کے ایشیوز کے اندر دوسرا جو نسخہ ہوتا ہے وہ حضرت علی کرم اللہ و جل کریم سے ہے کہ آپ نے اس نسخے کو بتایا کہ جو شخص پانچ عدد خجور روزانہ صبح نہار مدود کے ساتھ کھائے وہ دیکھیں کہ اس کا خون کتنا بڑا ہے بہت بڑھ جائے گا اور ایک امزوری کو بھی دور کرے گا یہ تینوں کام جن سے نہیں ہوتے ان کے لیے ہیں اجوہ ٹانک اجوہ ٹانک آپ استعمال کر سکتے ہیں اجوہ ٹانک اجوہ ٹانک دو چمچے ایک اب دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اجوہ ٹانک چھوٹے بچے چھ مینے کے بچوں سے لے کر آپ زیادہ سے زیادہ عمر 99 years تک کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن صرف نون ڈیابیٹک پیشنٹ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہت کارامد ہے بہت فائدہ مند ہے جو ڈیابیٹک ہے اور ان کو انیمک ہے تو وہ ان کے دودھ کے پورٹر بہت زبردست طریقے سے آپ کو فائدہ دے گا ڈیابیٹیز کے اندر بھی اور انیمیا کے اندر بھی تو اس کا خاص خیال رکھیں اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور ان نسخوں پر عمل کریں اور اس بیماری سے باہر آئیں اور ان سیپٹمز کا خاص خیال رکھیں